ایسے بینک اکاؤنٹ کے جس میں مخصوص مقدار رقم رکھنے کی شرط کے ساتھ بینک والے آپ سے ایٹی ایم اور چیک بک کے چارجز وصول نہیں کرتے اور اگر آپ وہ رقم نہ رکھیں تو پھر وہ آپ سے اس کے چارجز لیں تو اس حوالے سے ایسے اکاؤنٹ کھلوانا کیسا ہے؟ لیکن کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا تو جائز ہے لیکن بعض ایسے کرنٹ اکاؤنٹ ہے جس میں مخصوص مقدار میں رقم رکھنے پر منافع دیے جاتے ہیں جیسے کرنٹ پلس اکاؤنٹ ہے کہ اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ اتنی رقم ہمارے بینک اکاؤنٹ میں جو آپ نے کھلوانا اس میں رکھیں گے تو اس کی بنیاد پر آپ کو ایٹی ایم کارڈ کی فیس نہیں لی جائے گی اور آپ کے دیگر جو چارجز ہیں وہ معاف ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے تو یہاں پر یہ جو کرنٹ پلس اکاؤنٹ کھلوانا جاتا ہے یہ سب منافع اس کرز کی بنیاد پر ملتے ہیں اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ کرز کی بنیاد پر جو نفع آتا ہے وہ سود ہوتا ہے علماء اکرام نے ایسے اکاؤنٹ کھلوانے کو سودی معایدہ قرار دیا ہے یادہ کرنٹ پلس اکاؤنٹ ہرگز نہ کھلوائیں اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو سادہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں جس میں کسی قسم کے منافع مشروط نہیں ہوتے جس میں کھلوائیں جس میں کھلوائیں سوچ سے منافع hep شرنات eine سوچ انطقتbers خشم سے منافع